ہلو دوستو پورٹیکنک ایڈوکیسن چینل پر آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کی تمام سوالوں کا میں جواب دینے کا پریاس کروں گا ساتھ ہی ساتھ دوستو آپ لوگوں نے کمنٹ بولا تھا کہ سر پلیسمنٹ سے سمبندت آپ جرور نیوز بتائیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں پلیسمنٹ سے سمبندت نیوز بھی بتاؤں گا آپ لوگوں کو کس طریقے سے اپلائے کرنا ہے اور آپ ڈائریکٹ فون سے بھی بات کر سکتے ہیں تمام جانکاری میں دوں گا ڈیفرنٹ برانچ کے بدھارتیوں کے لیے تو دوستو جیسا کہ میں ہر ایک ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ یہ پورٹیکنک ایڈوکیسن چینل کے بارے میں اپنے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ بتائیں تاکہ ان تک یہ چینل کے مادم سے ایڈوانٹیج مل سکے لاب مل سکے اور دوستو ہر ایک بیکٹی کو اس چینل کے بارے میں پتا چلے گا تو بہت سی جو آپ لوگوں کی سمسیہ رہتی ہیں ایک دوسرے ایک پرنٹ جب کمنٹ کرتا ہے تو دوسرے پرنٹ کو جانکاری ہونے کے کانٹ وہ اس کا جواب دے دیتا ہے تو سب سے پہلے دوستو ہم کمنٹ دیکھ لیتے ہیں آپ لوگوں نے جو لکھی ہے ان کا جواب دینے کا پریاس کروں گا اس کے بعد آپ پلیسمنٹ کی خبر کہاں آپ لوگ کر سکتے ہیں اندور اجین اور بہت ساری جگہ ہیں جہاں سے آپ میرے پاس ہے پلیسمنٹ کی تو آپ لوگ وہاں بھی ڈائریکٹ اپلائے کر سکتے ہیں تو دوسرے یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں گے اور زیادہ جب سیئر کریں گے تو دوسرے نشطہ طور پر چینل کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے آپ لوگوں کو بھی پلیسمنٹ ملے کی بہت زیادہ سمبھاؤنا ہو جاتی ہے تو چلیے دوسرے ہم پہلے کمنٹ دیکھ لیتے ہیں پھر میں آپ کو جواب کے بارے میں بتاؤں گا کہاں آپ کو کس طریقے سے اپلائے کرنا ہے تو یہاں دوسرے ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کچھ سر میرے کالیج والے سر اچوڈی نہیں مان رہے ہیں کہ سبجیکٹ پھپت کا سبجیکٹ نہیں ہوگا اور بول رہے ہیں کہ پھپت کا سبجیکٹ چینج ہوگا تو دوسرے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اب نئے نیم کے حساب سے یہ ہوگا ہے کہ بھلے آپ نے پرانا کورس پڑا ہے لیکن چونکہ آپ ریگولر ایڈویسن لیں گے تو اب آپ کو نئے سبجیکٹ ہی آپ کو پڑھنا ہوں گے یہ ابھی حال پھلال کے دنوں میں یہ چینج ہوا ہے تو اب آپ کو جو بھی پھپت سیمسٹر اے آئی سیٹی کا رہے گا وہ سارے سبجیکٹ پڑھنا ہوں گے ایسے بدھارتی جو پہلے مطلب ٹام بگ پروگرسو ٹیسٹ دے چکے ہیں ایکس بالے بدھارتی ہیں تو ان کے لیے وہ پرانا ہی سبجیکٹ رہے گا لیکن ریگولر میں یہ دی آپ ایڈویسن لیتے ہیں آپ نے کبھی ایگزام نہیں دی ہے ٹام بگ اور کلاس اٹرنی کی ہے تب ریگولر میں آپ کو نیا کوس جو بھی ایڈ پریزنٹ میں چل رہا ہے اس میں آپ کو ملے گا کچھ یوٹیوب والے بتا رہے ہیں تو ستمبر میں آئے گا تو یہ تو میں منڈی ٹوشڈے کو بتاؤں گا کب آئے گا باقی اب یہ دیکھ لیتے ہیں سر گورنمنٹ کالیج گورنمنٹ پورٹیکنی کالیج تو میں نے بولا ہے ریجلٹ کے بعد ایک سے ڈیڑھ مہینے لگتا ہے تو آپ لوگوں کو بیٹ کرنا ہوگا سر پارٹ ٹائم ڈپلومہ انجینئر اور تھری ایئر ڈپلومہ انجینئر کورس میں کیا انتر ہے تھری ایئر ڈپلومہ انجینئر کا مطلب یہ ہوتا ہے جو صبح ساڑھے دس سے پانچ بجے کلاس لگتی ہے وہ تھری ایئر ڈپلومہ کورس ہوتا ہے اور پارٹ ٹائم کا مطلب یہ ہوتا ہے جو سام کو کلاس لگتی ہیں اور وہ چار سال کا پارٹ ٹائم ڈپلومہ کورس ہوتا ہے وہ آپ کسی بھی جیسے نوکری میں رہتے ہوئے پارٹ ٹائم میں ڈپلومہ کر سکتے ہیں سر کیا لیٹرل انٹی ڈپلومہ میں بھی ایڈویسن کے لیے بھی کیٹیگری وائز سیٹ ریجرب رہتی ہے یا سکس سیٹوں میں تو ہاں تو اس میں ایڈ پر گورنمنٹ کے نورمز کے حساب سے ریجربیسن رہتا ہے ایسی ایسٹی ہو بھی سی اور انریزرب کی بھی سیٹے رہتی ہیں اب دیکھ لیتے ہیں سر پلیجے ایک ویڈیو میکنیکل فیب سیمیسٹر کے لیے بھی بنایاں تو اس پہ کیا بنانا ہے سلیبس پہ آپ لوگ کوشن کلیر کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا کون کونسے سبجیکٹ ہیں حالکہ میں نے آپ کو ایسی کئی ویڈیو بنا رکھی ہے کس طریقے سے آپ کو سلیبس دیکھنا ہے کس طریقے سے آپ کے پیپر ہوں گے تمام جانکاری تمام جانکاری میں نے آپ کو دی ہے سر ہم پورٹیکنک کالیج کے بعد ایک یر کا ڈراؤپ لے کر اس کے بعد لیٹر انٹی سے بی ٹیک میں آپ لوگ لے سکتے ہیں بی ٹیک میں ایڈ بیسن اور ایک سال کا آپ کو گیپ سرٹیفیکٹ بنوانا پڑے گا تو وہ آپ نوٹری کلیکٹیڈ یا کہیں سے بھی بکیل کے مادم سے آپ نوٹری کے مادم سے بنوان سکتے ہیں سی ایل سی راؤنڈ کب چالوں گا اس کا ایکزیک ڈیٹ تو مجھے پتا نہیں ہے لیکن اب یہ سیکنڈ راؤنڈ کی کاؤنسلنگ ختم ہو گئی ہے تو آپ ڈی ٹی کی سائٹ پہ دیکھ لیں سی ایل سی راؤنڈ کا آپ کو پتا چل جائے گا فرسٹ یئر کر جیئر تو دوستو میں آپ منڈے ٹوشڈے کو جیسے ہی بات ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو بتاؤں گا ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ کب ہوگی بت ہیل کب تک ہٹے گا سر تو آپ بت ہیل ہٹ جانا چاہیے آپ ایک اپلیکیشن اور یہ اپلیکیشن راجیو گاندی بسبدیالہ کی سیکرٹی کو لکھیں اور دوارہ پراشار مہودہ کی مادم سے بھیجیں تب ہی آپ کا یہ بت ہیل ہٹے گا نہیں تو ایسا مان کے چلتے ہیں کہ سب ہی کا بت ہیل ہٹ گیا ہے تو آپ کو تھوڑی محنت کرنا ہوگی کیونکہ آپ کا بت ہیل نہیں ہٹا ہے آپ کی ہو سکتا ہے کوپی نہیں ملی ہے تو آپ ایک آبیدن بنا کے وہاں پہ بھیج دے تو اسپیس لی آپ کی کوپی دیکھی جائے گی اور اس کو بت ہیل ہٹا دیا جائے گا سر الیکٹریکل الیکٹرون تو آج میرے پاس جو بھی ہے تو اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کون کونسی برانچ کے ہیں تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں سر فرس ایم بیک کا ریجلٹ کب آئے گا تو فرس ایم بیک کا ریجلٹ ستمبر کے ہی ماہ میں آئے گا اب کونسی تاریخ کو آئے گا یہ دوستو میں آپ کو بتاؤں گا اب ہم پلیسمنٹ سے سمبندت نیوز دیکھ لیتے ہیں دوستو تو دوستو دیکھیں اس میں ڈپلوما اور ڈگری انجینئر کی تدکال آ سکتا ہے اور یہ کمپنی کے بارے میں کچھ لکھا ہے اس میں آئی ٹی آئی بالے بھی پور ٹیکنک کالیج بھی اور دو سو نبھے کینڈیٹ کی جارورت ہے یہاں اگر آپ دوستو دیکھیں تو میکنیکل برانچ آٹو موبائل اور الیکٹیکل کی ہے اور اس میں آئی ٹی آئی بالے بھی بیٹھ سکتے ہیں اور یہ کیا ہے تو یہاں دیکھ لیتے ہیں دوستو سیلڈی کی بات کریں تو آئی ٹی آئی بالوں کو بارہ ہزار ہے ڈپلوما بالوں کو پندرہ ہزار پلیس ایک ہزار اٹینڈنس کا اور بونس سلیب بائیس تو سولہ ہزار قریب ملے گا ڈگری بالوں کو سترہ ہزار ہے حالانکہ تھوڑا سا سیلڈی کم ہے پھر بھی یا دی آپ کو جوب نہیں مل رہا ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ یہ پلانٹ لوکیشن دیکھ رکھا ہے تو یہ گجرات میں دوستو بھروچ میں ڈسٹک فیسلیٹی ہے ٹانسپورٹیشن کی ہے پھری کینٹین ہے فائی پر میل انکلوڈنگ ٹی سلیپر کلاس ٹرین ٹکٹ اور ریپنڈبل جو چھاتو بھی انٹریسٹڈ ہیں تو یہاں پر آپ میل آئی ڈی پر اپنے ریزیوم تدکال بھیج دیں تاکہ ان کا آن لائن انٹرویو لے کا پلیسمنٹ کیا جا سکے تو یہاں پر آپ کو ای میل کرنا ہے تاکہ آپ کا آن لائن یدی آپ انٹریسٹڈ ہیں تو آن لائن آپ کا انٹرویو ہوگا اور آپ کو کنفرم کر دیا جائے گا اور یہ جو میل ہے یہ میں آپ کو ڈسکیسن باکس میں دے دوں گا تو آپ ڈائریکٹ وہاں پر میل کر سکتے ہیں اب ہم اگلے جوب کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں دوستو اب یہاں دیکھیں بی آر ہائرنگ آن ارجنٹ بیسس آن یہ بھاگی رت موٹر انڈیا لیمیٹیڈ پرائیویٹ لیمیٹیڈ اجین میں ہے یہ سیلز کنسلٹنٹ بیس ہے میل فیمیل سرویس ایڈ ایڈوائیس ایڈوائیسر آن ایڈوائیسر ہوگا یہاں پر پانچ ہیں پھر یہ ٹیکنیکل مینیجر تین ہے سرویس مینیجر ٹو ہے اور یہ فیمیل کی جرورت ہے کالنگ جو ٹیلی کالنگ فیمیل کی پانچ کونٹیکٹ پرسن ہے یہ فون نمبر بھی لکھا ہو گئے اسے آپ چاہے تو نوٹ کر لیں اور ڈائیکٹ آپ بات کر لیں یدی یجین میں ہیں تو آپ یہاں پہ جوپ تو آپ دیکھ سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں اور سیلری بھی پہلے پوچھ لیں کیا رہے گا تمام ٹرم انڈ کنڈیسن پوچ کے آپ سیٹس فائد دن یو بل جوئن اب ہم دیکھ لیتے ہیں تو دوستو دیکھیں یہ کچھ جانکاری تھی چونکہ یہ جو ہے میگا واک انٹروی ایک ستمبر کو ہے تو ساید آپ لوگ نہیں پہنچ سکتے لیکن یہ دوستو جس کے پاس ایکسپریئنس ہوگا جو اندور کے آس پاس ہیں وہ ہی اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں تو یدی آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کا سکین سوٹ کھیچ کے آپ پیتنپور کے آس پاس ہیں تب آپ جا سکتے ہیں چونکہ آج ہی ایک تاریخ ہے تو یہ سے بتانے میں میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا اگر آپ پیتنپور اندور کے ہیں یا دھار ہیں تو آپ کو ضرورت ہے کیونکہ اس میں ایکسپیرینس بھی مانگا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اور یہ ساری انفرمیشن آپ کو یاد یوسفل لگے یا اپنے دوستوں کو جو آپ کے بیروز گار ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچا ہے ویڈیو تھوڑا لمبا ہو گیا ویڈیو دیکھنے کے لیے thank you